مطلعہ عرض کیا کہ اس کو میری تڑپ کا گمہ تک نہیں ہوا اس کو میری تڑپ کا گمہ تک نہیں ہوا میں اس طرح جلا کہ دھوہاں تک نہیں ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں بہت خصوصیت مطلع پڑھا اور یہ حصہ بہت خاموش ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی مثال دوں جو تھوڑی سے اچھی نہ لگی کیونکہ مثال یہ بھی ہے کہ جس آپ سے یہ مشاعرہ آپ تک چلا ہے یہ حصہ بہت بیدار ہے تو ایسا محسوس ہوتا رہا ہے اب تک کہ ادھر کچھ مصافر بیٹھے ہیں اور ادھر ان کا سامان لکھا ہوا ہے بڑی خاموش ہی ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طریقے سے زندہ پوری طریقے سے زندہ دن ہونے کا ثبوت دیں میں مطلب پھر پڑھتا ہوں کہ اس کو میری تڑپ کا گمہ تک نہیں ہوا اس کو میری تڑپ کا گمہ تک نہیں ہوا میں اس طرح جلا کہ دھوہاں تک نہیں ہوا تم نے تو اپنے درد کے قصے بنا لیے تم نے تو اپنے درد کے قصے بنا لیے ہم سے ہمارا درد بیان تک نہیں ہوا تم نے تو اپنے درد کے قصے بنا لیے ہم سے ہمارا درد بیان تک نہیں ہوا اور یہ چاہتے تھے موت ہی ہم کو جدہ کریں یہ چاہتے تھے موت ہی ہم کو جدہ کریں افسوس اپنا ساتھ وہاں تک نہیں ہوا افسوس اپنا ساتھ وہاں تک نہیں ہوا اور حیرت ہے وہ بھی شہر بسانے کی زد میں ہے حیرت ہے وہ بھی شہر بسانے کی زد میں ہے تعمیر جس سے اپنا مقا تک نہیں ہوا حیرت ہے وہ بھی شہر بسانے کی زد میں ہے تعمیر جس سے اپنا مقا تک نہیں ہوا حیرت ہے وہ بھی شہر بسانے کی زد میں ہے تعمیر جس سے اپنا مقا تک نہیں ہوا اور ایک مطلب پڑھتا ہوں عظم بھائی عظم بھائی بیٹھے ہیں غزل کے بہت نیمتی شاعر میں مطلب پڑھتا ہوں اور تمام نوجوانوں کے حوالے سے پڑھتا ہوں اور بزرگوں کی نظر کرتا ہوں عموان یہی ہوتا ہے کہ نوجوانوں کی نظر کیا جاتا ہے شہر میں یہ شہر بزرگوں کی نظر کرتا ہوں تاکہ انہیں اپنی جوانی یاد آسکے میں مطلب پڑھتا ہوں کہ عشق کے زمانے بھی کیا عجب زمانے تھے عشق کے زمانے بھی کیا عجب زمانے تھے آگ پر بھی چلنا تھا پاؤں بھی بچانے تھے عشق کے زمانے بھی کیا عجب زمانے تھے آگ پر بھی چلنا تھا پاؤں بھی بچانے تھے کچھ دھوا بھی شامل تھا شہر کی ہواوں میں کچھ دھوا بھی شامل تھا شہر کی ہواوں میں کچھ ہماری آنکھوں میں زخم بھی پرانے تھے کچھ دھوان بھی شامل تھا شہر کی ہواوں میں کچھ ہماری آنکھوں میں زخم بھی پرانے تھے ایک مطلعہ شیر اور پڑھتا ہوں مطلعہ آج کیا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑے ہوئے ہیں لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑے ہوئے ہیں لوگ پھر بھی یہ لگ رہا ہے اکیلے کھڑے ہیں لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑے ہوئے ہیں لوگ پھر بھی یہ لگ رہا ہے اکیلے کھڑے ہیں لوگ اور نادر تم اپنی پیاس کہاں لے کے آگئے ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑے ہوئے ہیں لوگ پھر بھی یہ لگ رہا ہے اکیلے کھڑے ہیں لوگ نادر تم اپنی پیاس کہاں لے کے آگئے نادر تم اپنی پیاس کہاں لے کے آگئے قطرے ادھار مانگ کے دریاں بنے ہیں لوگ نادر تم اپنی پیاس کہاں لے کے آگئے قطرے ادھار مانگ کے دریاں بنے ہیں لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑے ہوئے ہیں لوگ پھر بھی یہ لگ رہا ہے اکیلے کھڑے ہیں لوگ نادر تم اپنی پیاس کہاں لے کے آگئے قطرے ادھار مانگ کے دریاں بنے ہیں لوگ مطلب پڑھتا ہوں حضرات غزل کا عظم بھائی مطلب پڑھتا ہے کبھی کپڑے بدلتا ہے کبھی لہجہ بدلتا ہے کبھی کپڑے بدلتا ہے کبھی لہجہ بدلتا ہے مگر ان کوششوں سے کیا کہیں شجرہ بدلتا ہے مگر ان کوششوں سے کیا کہیں شجرہ بدلتا ہے مگر ان کوششوں سے کیا کہیں شجرہ بدلتا ہے اور تمہارے بعد اب جس کا بھی جی چاہے مجھے رکھ لے دوستو میں یہ شیر پڑھتا ہوں اور اس یقین کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ یہ مجھے بہت پسند ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری پسند کی ذمہ داری آپ کی ہے پسند کرنے کی آپ اس کی حفاظت کریں گے کہ تمہارے بعد اب جس کا بھی جی چاہے مجھے رکھ لے جنازہ اپنی مرضی سے کہاں کاندھا بدلتا ہے کبھی لہجہ کپڑے بدلتا ہے کبھی لہجہ بدلتا ہے مگر ان کوششوں سے کیا کہیں شجرہ بدلتا ہے تمہارے بعد اب جس کا بھی جی چاہے مجھے رکھ لے تمہارے بعد اب جس کا بھی جی چاہے مجھے رکھ لے جنازہ اپنی مرضی سے کہاں کاندھا بدلتا ہے جنازہ اپنی مرضی سے کہاں کاندھا بدلتا ہے اور رہائی مل تو جاتی ہے پرندے کو مگر اتنی رہائی مل تو جاتی ہے پرندے کو مگر اتنی صفائی کی غرض سے جب کبھی پنجرہ بدلتا ہے رہائی مل تو جاتی ہے پرندے کو مگر اتنی صفائی کی غلط سے جب کبھی پنجرہ بدلتا ہے اور میری آنکھوں کی پہلی آخری حد ہے تیرا چہرہ عاشش بھائی کہ میری آنکھوں کی پہلی آخری حد ہے تیرا چہرہ نہیں میں وہ نہیں جو روز آئینہ بدلتا ہے میری آنکھوں کی پہلی آخری حد ہے تیرا چہرہ نہیں میں وہ نہیں جو روز آئینہ بدلتا ہے اور عجب زدی مسور ہے ذرا پہچان کی خاطر عجب زدی مصور ہے ذرا پہچان کی خاطر میری تصویر کا ہر روز وہ چہرہ بدلتا ہے میری تصویر کا ہر روز وہ چہرہ بدلتا ہے مطلعہ ایک دو شیر اور پڑھتا چلوں ایک لفظ ہے منصب منصب کہتے ہیں پد کو کہ ابھی یقین کے منصب پہ مت بٹھاؤ مجھے ابھی یقین کے منصب پہ مت بٹھاؤ مجھے میں چاہتا ہوں ذرا اور آزماؤ مجھے ابھی یقین کے منصب پہ مت بٹھاؤ مجھے ابھی یقین کے منصب پہ مت بٹھاؤ مجھے میں چاہتا ہوں ذرا اور آزماؤ مجھے اور میں آئے دن کے خطابوں سے آ گیا ہوں تنگ میں آئے دن کے خطابوں سے آ گیا ہوں تنگ جو ہو سکے تو میرے نام سے بلاؤ مجھے جو ہو سکے تو میرے نام سے بلاؤ مجھے جو ہو سکے تو میرے نام سے بلاؤ مجھے اور کسے بتاؤں کسے بتاؤں کے اندر سے توڑ دیتا ہے ترلوکی یہ شیر سن لیجئے کہ کسے بتاؤں کے اندر سے توڑ دیتا ہے کبھی کبھار یہ باہر کا رکھ رکھاؤ مجھے کبھی کبھار یہ باہر کا رکھ رکھاؤ مجھے اور بہت سے خانوں میں تقسیم کر کے چھوڑے گا دلو دماغ کا نادیر یہ بھید بھاؤ مجھے کیا کہنے